اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکمدن للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین سراؤت المستقیم سراؤت اللہ زیدان قنطہ علیہم غیر المغضوب علیہم و رد آلین سلوات ہوئی گیا حضورت بات اعضاء گامی شبیداری سے متعلق یہ مجلس اعظام ظاہرے کی جو بھی اس میں وقت ہے اس میں بہت زیادہ بیان نہیں ممکن ہے لیکن بہر آلین ستک کی شبیداری کے سلسلے کی ایک مجلس کو مکمل کر دیا جائے اور وہ بھی اس انداز سے کہ زیادہ ادھر ادھر سے جانے سے بہتر ہے کہ اسی شخصیت کے ہی اعتبار سے بیان ہو جائے جس شخصیت کے یاد میں یہ شبیداری ہر سال منعقد ہوتی ہے ظاہرے کی اپنے اعتبار سے ہر سال اسی تاریخ میں ایک قدیمی شبیداری جو فیدائی علی اکبر کے بینر تلے ہوتی ہیں اس میں آپ شرکت کرتے ہیں کل کی مجلس میں میں نے اسے مبارکہ کے سہرے آپ کے بیچ میں ایک مفتگو کی تھی جس میں اللہ اپنے بندوں کو دعا کا ایک حسین سلیقہ دے رہا ہے اور وہ دعا کا انداز یہ ہے کہ قہدی نے سرات المستقیم مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھیا چلا سرات اللہ زینہ و انعمتہ ان لوگوں کے راستے پہ جو صاحبِ انعام شخصیتیں ہیں غیر المغذوبِ علیہ ورد تعالین ان کے راستے پہ نہیں کہ جو گمراہ ہو گئے اور جن پر غزب نازل ہوا یہ تو ہے اس آئی مبارکہ کا مفہوم جو آپ برابر پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اب آپ کے بیچ میں اگر پرات کروں کہ نعمتِ الٰہیہ جسے صاحبِ انعام کہکہ ایک گروہ کا تعرف قرآن نے کروایا ہے آپ کے بیچ میں کہ سیدھے سیدھے بات نہیں کہہ دی کہ بس تم سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا کرو یا قائم رہنے کی دعا کرو بلکہ اس راستے کی وضاحت بھی کی تو اب ظاہرے کی وضاحت کس طرح سے کی کہ آپ جانتے ہیں یہ قرآن اشارے کی کتاب ہے زیادہ تر اس میں اشارے کیے گئے ہیں جس کے وضاحت حدیثِ رسول سے ہوئی اور سیرتِ رسول سے ہوئی اور پھر ان کے بعد کی ان کے حقیقی جانشین نے بھی اس کی وضاحت کی اپنے اقوال سے اور اپنے عمل سے اگر میں اس وقت کروں کہ نعمتِ الٰہیہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے راستے پر جو صاحبِ انعام ہیں جن پر نعمتوں کا نزول ہوا نعمتیں نازل ہوئی ہیں تو نعمت تو آپ کو بھی ملتی ہے آپ بھی نعمت پاتے ہیں نعمتِ اولاد ہے نعمتِ رزق ہے نعمتِ دولت ہے بہت ساری نعمت ہے بے شمار نعمت ہے اس کائنات میں جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے خلق دیا اور وہ نعمتیں آپ کو ملتی ہیں اللہ کی جانب سے اب آپ اس کے نتیجے میں اس کا شکر ادا کریں نہ کریں لیکن نعمتِ الٰہیہ آپ کو ملتی ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ صاحبانِ انعام کے راستے پر تو اگر عوام کو بھی نعمت ملتی ہے اور اس گروہ خاص کو بھی نعمت ملتی ہے تو پھر عوام میں اور امام میں فرق کیا بچا امت میں اور نبی میں فرق کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ انہیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ اور ہیں اور ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اور ہیں ہماری نعمتوں میں استقامت نہیں ہے ٹھہراؤ نہیں ہے دوامی نہیں ہے نعمت ملی شلی بھی گئی اللہ نے دولت دی یہ نہیں رہی آپ کے پاس ہو سکتا ہے اولاد ہو فوت بھی کر جائے انتقال کر جائے آپ کے پاس صحت کی نعمت ہے آ جائے کل بیمار ہو جائے تو جہاں نعمتیں آتی جاتی ہیں وہ ہوتے ہیں عوام اور جہاں انامِ الٰہی آکے قیامت کے سردوں کے پار تک باقی رہ جائے وہ ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے معصوم اور اس معصوم پر اللہ نے جو نعمتیں نازل کی ہیں وہ آپ کو نعمت ملی نہیں سکتی ہے اس لیے کہ ان کی اولاد کی نعمت اور ہے آپ کی اولاد کی نعمت اور ہے آپ کی نعمتیں اولاد ہو سکتا ہے آپ کے راستے سے الگ جا رہی ہو لیکن جب اللہ انہیں نعمتیں اولاد دیتا ہے تو پھر وہی اولاد اپنے بزرگوں کے کردار کے وضاحت کرتے ہوئے دنیا کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمتیں اور ہیں جو خاص انہی کے لیے مخصوص ہیں اور مخصوص اس لیے ہے کہ انہوں نے رضاِ الٰہی کے حصول میں اپنے وجود کو رکھا ہے ہم نے اپنے آپ کو اس کی خوشی کے لیے نہیں اپنی خوشی کے لیے عمل کو انجام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم کتنا خوش ہیں اپنے عمل سے ہم کس طرح سے کریں کہ ہمارے خواہشات باقی رہ جائے اور ہماری طبیعت بھی باقی رہ جائے تو جو رضاِ الٰہی کے لیے عمل کرتے ہیں انہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ خاص ہوا کرتی ہیں جو حادثاتی طور پر عمل کرتے ہیں انہیں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ آتی بھی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں اسے لیے انہیں قائد بنایا گیا کہ ان کے راستے پہ مجھے چلا کہ جو تیرے انعام خاص کے مستحق بلے ہوئے ایک سالوات بھیج دے تو آئیے میں کہتا ہوں کہ بس چند جملے تعمیدن میں نے آرس کر دیا آپ کے بیچ میں مقصد تو بس ایک شخصیت سے بہتا ہوں بھی بہت زیادہ تفصیل نہیں لیکن بہرحال میں نے ایک آدھے گھنٹے و پیٹیسپنٹ کی گفتگو تو بہرحال ہونی ایک سالوات بھیج دے تو آج ہمیں میں ارگرات کروں کہ پورا یہ نعمتِ الہیہ اور یہ پھر نظامِ ہدایت اور اللہ کے منتخب بندے جو آپ پورا آدم سے لے کے میرے نبی تک اور میرے نبی کے بعد مولا علی سے لے کے قیامت کی سرحتوں کے پار تک معصوم کی ہدایت کا جو سلسلہ آپ دیکھتے ہیں اس سلسلہ ہدایت میں جو آپ تک پیغامات پہنچے ہیں اسی پہ آپ کو باقی رکھنے کے لیے مجلسِ اعزاز عبادتیں شبے دالیاں جو بھی ذکرِ خیر اور عبادت کی شکر ہے آپ کے بیچ میں مثلاً آپ مسلحے پہ جاتے تو کہتے ہیں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی فرشِ اعزاز پہ آتے ہیں تو آپ سے بھی ذاکر اور مولوی یہی کہتا ہے کہ بہترین عبادت میں آپ مصروف ہیں کیوں اس لیے کہ ذکرِ معصوم اور ذکرِ الٰہی کرنا عبادت ہے اب اس عبادت میں آپ فرشِ اعزازہ پہ آگئے تو یہ بھی عبادت ہے یہاں والی عبادت میں زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ مسلح والی عبادت پہ آپ کا کم وقت لگتا ہے چھے رکعت آٹھ رکعت دو رکعت نماز پڑی آپ چلے آئے لیکن اگر یہاں ایک گھنٹے آپ نے مجلس کا دیا تو یہ ایک گھنٹہ ہو گیا اگر پوری شب رہے نوحہ خانی میں بھی شرکت کی تو پوری شب آپ عبادت میں مصروف رہے لیکن یہ عبادت ہوتی کب ہے یہ عبادت اسی وقت وجود میں آتی ہے جب آپ مقصدِ عذا کو سمجھ کر رسومِ عذا میں شامل ہو اگر اس کے مقاصد آپ کے پیش نظر نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ایک صلوات بھیج دے آپ عزت تو ابھی محق گیا تھا کہ نیامتِ الٰہیہ اب آپ ذرا سا متوجہ ہو جائے کہ بس اتنی سی گفتگو جو اس وقت میں شروع کرنے جا رہا ہوں وہ اسی سیسلے میں خاص طور سے نوجوان اب نوجوان ماتمی دستے میں تو کسرہ سے ہوں گے لیکن ایک خاص جوان کا ذکر سننے کے لیے فرش عذابے کم آ پاتے ہیں جبکہ یہی سننے کے بعد اس ماتم میں وہ انداز پیدا ہوگا جو واقعی ماتم کا حق ہوتا ہے اس لئے کہ اب آپ اس شخصیت کی معرفت حاصل کرنے جس کے لیے آپ ماتم میں مصروف ہیں تب تو آپ سمجھ پائیں گے آپ کس کے لیے ماتم کر رہے ہیں اس ماتم سے مقصد کیا ہے اس طوحہ خانی سے مقاصد کیا ہے اگر اپنی خواہشاتِ نفسی کی بنیان پر یہ سب ہے تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی اور اگر خواہشوں کو چھوڑ کر معرفت کی دنیا بسا کر یہ عمل انجام پا رہا ہے تو پھر یہ عمل عبادت کہلاتا ہے ہمارے بیش میں ہم انہی معصومین کا ذکر کرتے ہیں جو خاص طور سے چودہ معصوم کے سیسرے میں آپ آتے ہیں آپ کو علم ہے اس بات کا کہ اللہ نے جو سب سے حسین تصویر پوری صفحہ ہدایت میں بنائی ہے وہ کس کی تصویر ہے سب سے حسین تصویر اللہ نے معصوم کی صفحوں میں جو مرتب کی ہے وہ ہے اللہ کے حبیب مرسلِ آزم کی تصویر اس سے قدرت نہیں کہلیجے میں اپنی صفحہ میں اٹھ کر دوں کہ اپنے حبیب کی حسین تصویر بنانے کے بعد قدرت نے قلم توڑ دیا کہ اب اس سے زیادہ حسین تصویر نہیں بنائی جائے یہ آخری حسن تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کی شکل میں اتار دیا اور جب اپنے حبیب کی شکل میں آخری حسن مرتب کر دیا قدرت نے تو کیا جوا سوال نہیں کیا جائے گا کہ اللہ ابھی تو عصمت کے سلسلے سے رسالت کا اقتطام ہوا ہے ابھی امامت کی اقتطام تو باقی ہے پھر یہ امامت میں کیا ہوگا تو قدرت کی آواز آئے گی کہ اس سے حسین اب نہیں ہوگی اسی کی کوفی کرتا چلا جاؤں گا میں اس سے زیادہ حسین نہیں بناوں گا اس لیے کہ جب اس کی کوفی ہو جائے گی تو دنیا سمجھے گی کہ یہ کون ہے جو حراست حقیقی کے والد بنے ہوئے ہیں تو اب جب امامت میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ امام کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے نبی کے زمانے کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی بول رہے ہیں جیسے رسول یہ تو ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے رسول ان کا عمل تو ویسے ہی ہے جیسے رسول کا اس لیے میں کہا کرتا ہوں امامت رسالت کی سیرت رسالت کی ایک کانٹینٹی ہے جیسے ہر زمانے میں اللہ نے رکھا ہے کہ میرے نبی کی سیرت مٹنے نہ پائے وہ بانوان امامت ہر زمانے میں پائی جائے تو اگر نبی کی حسین تصویر معصوم اور امام کے سلسلے میں پائی جائے تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب منصب بھی ہیں امام ہیں ان کی ولایت کا اقرار آپ کرتے ہیں اور یہ معصوم ہے لیکن اگر اللہ کے حبیب کی تصویر امامت اور اس امت سے الگ کہیں مل گئے تو ظاہرے کی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ تصویر کہاں سے یہاں آگئی آپ یار رکھئے کہ اگر میں یہی سے بات کو روک دوں کہ جب آپ کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور امامت کی تیسری منزل میں امام حسین کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کربلا کے لیے وہ احتمام کیا حقود رکھتے ہیں کہ نبی نے اگر کہا کہ انا وعلی من نور واحد میں اور علی نور واحد ہوں تو یہ نور واحد ابتدا سے ہیں جب سے اعلانِ اسلام ہوا اعلانِ نبوت ہوا تب سے علی و نبی کا وجود آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے چلے یہ لو اب جب اسلام کی ابتدا میں علی و نبی پائے گئے تو قدرت نے یہ احتمام کیا کہ جب اس کی آخری منزل آ جائے کہ جب اسلام کو مٹتے ہوئے بچانا ہو اور اس کے بعد قیامت تک کوئی جنگ وجود میں نہ آنے پائے وہیں اختتام ہو جائے اس لیے کہ زولہ شیرہ اسلام کی تبلیغ کی ابتدا ہے اور کربلا اسلام کی حفاظت کی انتہا ہے جب یہ دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہوں گے تو ابتدا میں علی و نبی تو قدرت دیکھا نہیں دین کی حفاظت کے اہم مارکے میں بھی علی و نبی کو ہونا چاہیے جب یہ نور واحد کو اللہ نے پھر اکٹھا کیا تو ایک طرف سے ام المنین کی آغوش سے پروان چڑھا باہت چلا ایک طرف سے ام لیلہ کی آغوش سے پروان چڑھ کے علی اکبر چلے ادھر سے علی اکبر ادھر سے عباس اور جب دونوں ملے تو دنیا نے کہا یہ تو علی لگ رہا ہے یہ محمد لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر نور واحد کو کربلا میں اللہ نے اکجا کر دیا کہ علی نبی کو دیکھنا ہو تو ہاں حسین کے سامنے اکبر اور اکباس کو دیکھنا اللہ حیدنی اللہ حیدنی اللہ حیدنی اللہ حیدنی نہیں اس کملہ یہ واقعے کربلا آج تک ہوتا آسان نہیں ہے سمجھ پانا کوئی عالم نہیں فیصلہ کر سکتا کہ میں کربلا سمجھ گیا کوئی مفقر کوئی خدیب کوئی شاعر کوئی عدیب کوئی مصنف کتاب لکھنے والا نہیں کہہ سکتا کہ میں کربلا سمجھ گیا آپ بتائیے مولا علی کے پوری صیرت ہے آپ کے سامنے اور اماموں کے صیرت ہے سب شہید ہوئے مولا علی نے سالے چار سال حکومت کی اس حکومت کا بیان ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بڑے بڑے زمانے گزرے ہیں معصوم کے واقعات آپ نقل کرتے ہیں لیکن کیا سبب ہو گیا کہ ہر معصوم کی شہادت کی تاریخ آپ نے منائی سب سے زیادہ جو دن ملا آپ کو وہ تین دن مولا علی کا ونیس بیس اکیس اور تین دن ایام فاطمی کا ایک دو تین یہ اہم شخصیتیں ہیں لیکن جو واقعہ دس گھنٹے میں مرتب ہوا اس کے لیے دو مہینہ آٹھ دن آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا یہ اتنا مختصر سے وقت میں گزرہ ہوا واقعہ کربلا صبح آشور سے اثر آشور تک دس گھنٹے میں حسین نے جس واقعہ کو مرتب کیا اس کی یاد دو مہینہ آٹھ دن منانے والا آخر دن یہ کریں گے بیٹھ جاتا ہے کہ مولا ہم وہ نہ کر سکے جو آپ کا حق تھا ہم وہ ماتم نہ کر سکے جیسے کرنا تھا ہم وہ آسو نہ بہا سکے جو آپ پہ رونے کا حق تھا یہ کون سی کربلا ہے کہ جو دس گھنٹے میں دو مہینہ آٹھ دن یاد بنانے کے بعد بھی ازادار کے دلوں میں ایک کلق چھوڑ جاتی ہے کہ چاہتا ہے کہ کم مہرم پھر آ جائے اب آپ سمجھے حسین کے غم کی جازبیت کیا ہے کہ آپ اس کی فکر نہیں کرتے کہ اگر جلدی سے مہرم آ گیا تو پھر میرے پیسے خرچ ہوں گے پھر میری والدہ کہیں گے اشرہ مجالی سے پھر ہمارے وہاں تازیہ رکھے تو ازاد دور ہو جائے تو بہتر ہے لیکن ہر ازادار چاہتا ہے کہ نو ربی روگل گزرے دس سے پھر مہرم شروع ہو جائے یہ ہے کیا باب ازادار اتنا عظیم واقعہ جس کی یاد سال بھر آپ کے بیچ میں چلتی رہتی ہے میں نے ارکس کیا کہ حضرت عباس نعمت الہیہ کی وہ نعمت ہے حضرت علی کو ملی ہوئی کہ جسے ماغا اللہ سے وہ حضرت عباس ادھر حضرت علی اکبر اب اپنی جملہ دورہ دوں اس پیلیس میں کہ جب دین کی حفاظت کرنی تھی حسین کو تو اللہ نے کہا اے میرے حسین تیرے پاس دین کا لانے والا بھی ہونا چاہیے جس سے دنیا یہ دیکھ لے کہ تیرے پاس رسول کی تصویر بھی ہے اور شبیع بھی ہے اور اب دین کی حفاظت کی جا رہی ہے حضرت علی اکبر جو اس وقت آپ کے بیچ میں ذکر ہے مسلسل ہوتا رہے گا پولی شب آپ کسی نہ کسی زابیے سے سنتے رہیں گے سنوات ہوئی گئے آپ ازاد دیکھئے حضرت ام لیلہ آپ کی والدہ سقفی قبیلے کی شجا قبیلے کی بی بی حضرت مختار آپ کے چچا ہوتے تھے رشتے کے مختار سقفی دو چیزیں مشترق پائی گئی ابباس و علی اکبر میں حضرت امباس کی ماں کی بھی تلاش شجا گھرانے سے ہوئی اور حضرت لیلہ کی بھی تلاش شجا گھرانے سے ہوئی وہ سقفی قبیلہ اور یہ قلبی قبیلہ فاطمہ قلبیہ دونوں شجا قبیلے سے نکل کے آئی ہیں ایک بی بی کو علی کی تصویر کو پروان چڑھانا ہے دوسری خاتون کو نبی کی تصویر پروان چڑھانی ہے دونوں شجا گھرانے کی خاتون اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خاتون کو شجا گھرانے سے ہونے سے کیا مطلب وہ بہادروں کے کرے گی کیا اسے جہاد تو کرنا نہیں ہے تلوار چلانی نہیں ہے میدان میں خاتون کو نکلنا نہیں ہے ان کے اوپر جہاد ساکت ہے تو پھر یہ بہادروں یا بزدیلوں پھر ان کے لیے یہ کہنا کہ کسی شجا گھرانے کی عورت کی تلاش کرو جس سے عباس کی جو ماں بن سکے جو علی اکبر کی ماں بن سکے یہ کربلا والے عکبر اور عباس کی ماں کے لیے شجا گھرانے کی خاتون کی تلاش ہوئی اور یہی آپ نے دیکھا کہ جب عصمت شجا سے اتصال کر گئی تو اسی نتیجے میں عباس اور علی اکبر وجود میں آئے تو یہ شجا کیوں چاہیے اس لیے کہ عورت کو میدان میں جنگ نہیں کرنی ہے لیکن اگر بزدیل آغوش سے بچہ پروان چڑھے گا تو میدان عمل میں کبھی طاقتور یا شجا اور بہادر ہوئی نہیں سکتا یہ شجا آغوش سے پروان چڑھتے ہوئے بچے ہی آ کر سانیہ حیدر اور ہمشبیح پیغمبر بنتے ہیں یہ تاریخ کا حصہ جو آپ کے پیچھے میں نے ارس کیا آپ ظاہرے ہیں کہ حضرت علی اکبر آپ کیا پائیتے ہیں جب آپ بلاتے ہیں علی اکبر کو کہ آج کس کے ذکر ہو دی جا رہا ہے ہم شبیح پیغمبر اور کیا کہے کون اکبر کہا جو رفتار میں گفتار میں کردار میں میرے رسول کی شبیح نوجوانوں کے لیے یہ ذکر بہت ہی اہم ہوتا ہے اس لیے کی جوانی میں شریعت کی پابندی کا شعور اگر حاصل کرنا ہے تو علی اکبر کی سیرت ہی سے مل سکتا ہے جہاں عام طور سے نوجوان سمجھتا ہے کہ ابھی ہم جوان ہیں بھی کچھ کریں بعد میں جب بزرگی آئے گی تو پھر مسلح و سلح کو دیکھا جائے گا ابھی کیا ابھی تو جوانی ہے ابھی علی اکبر کی سیرت اب میں احساس آگا میں نے احساس کیا سورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں کردار میں کیا ہے رسول کی شبیح ہے رسول کیا ہے مرسلِ آزم رسول کیا ہے سردارِ انبیاء رسول کیا ہے قرآن سے پوچھو محمد اللہ رسول محمد صرف رسول ہے اور کچھ نہیں اس کی تصویر علی اکبر کی شکل میں ایک حسین نعمتِ الہیہ ہے جو اللہ نے حسین کو دیا اپنی جانب سے کربلا کے لئے صرف اب اگر سیرت و کردار کے مالک بن گئے رسول کے علی اکلی اکبر آپ بتائیے کیا سورت حال پیدا ہوگی اس لیے کہ کسی خاندان میں اپنے دادا اور نانا کی صورت لے کے پیدا ہو بچہ یہ عام بات ہے ہو سکتا ہے اپنے نانا کی تصویر پا گیا ہو دیکھنے والا دیکھے گا ہے بلکل اپنے دادا سے مل رہے ہیں اپنے پردادا سے مل رہے ہیں عرب کے مل رہے ہیں محول میں ایک عورت کو ذرا سا رنگ ملہ بچہ پیدا ہو گیا ایک عربی کے اس نے کہا میرا بیٹا نہیں ہے ہنگامہ ہو گیا عورت دعا ہی دیتی رہی ابھی پاکیزگی کی نہیں مانا ہو پھر عورت نے کہا نبی موجود ہے جو فیصلہ کر دے مجھے تسلیم ہے چلیئے میرے ساتھ آئے جب نہیں سیکھ کر تو بیچ میں یہ بات آگئے جب آئے نبی کے پاس تو کیا ہے کہا ایسی سی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا نہیں اور میں اپنے یقین کے ساتھ مریا صور اللہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ انہی کا بیٹا ہے نبی نے بیٹے کو دیکھا اس کے بعد اس عربی کو بلایا اور بلا کر اپنی دونوں ملیوں کے بیچ میں دکھایا کچھ کہا کچھ دیکھ رہا ہے کہا ہاں کہا کیا کہا کوئی شخص ہے دیکھ رہا ہے آپ کے انگلیوں میں کہا دیکھو اسے اور اسے دیکھ کر اپنے بیٹے کو دیکھو جب اسے دیکھ کر اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہی رنگ وہی چہرہ نبی نے انگلی ہٹائی کہا جانتے ہیں کون کہا نہیں جانتا کہا یہ تمہارے اٹھرہویں دادا ہیں جو گزر چکے ہیں بالکل ویسے ہی تیرا یہ بیٹا ہے یہ تیرا ہی بیٹا ہے تیری بی بی کوئی خطا نہیں ہے تو بیٹے کی شکل خاندان کے بزرگوں سے مل جائے صورت مل جائے سمجھ میں آتا ہے صورت رسول جیسی یہی تک کہیے آپ علی اکبر کو آپ سیدہ تو کردار اور رفتار اور گفتار رفتار کے معنی چال گفتار کے معنی بولنا کردار کے معنی مکمل وہ عمل جو شخصیت کر چکی ہو علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے بیالی سی جری میں نبی 35 سال پہلے چلے گئے اس دنیا سے 32 سال پہلے چلے گئے 11 جری میں علی اکبر نے نبی کو دیکھا بھی نہیں کہ نبی کا کیا عمل تھا اور کیسے وہ کیا کرتے تھے اس کے بعد بھی ان کی صورت اور کردار کے مالک بنے کیسے دیکھیں اللہ صورت دیتا ہے کسی کی سیرت کا مالک نہیں بناتا سیرت بنانا کردار بنانا اپنی کمال کی منزل ہوتی ہے اپنی کوششوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے صورت اللہ دے گا نام گھر والے رکھ دیں گے اللہ نے نبی کی صورت دی اللہ نے بارگاہ سے حسین کو یہ بیٹا ملا گھر میں مولا حسین نے نام رکھا علی اکبر اب کردار رسول کو حاصل کرنا علی اکبر کی ذمہ داری ہے اگر اللہ اس کردار کو دے دے تو اس کی عدالت پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اللہ اسے تو نے نبی کی صورت تو صورت کردار سب تو نے دے دیا تو پھر کمال یہ یہ علی اکبر کیا ہے کمال یہ علی اکبر یہ ہے کہ اپنے جد نبی کی صورت کو سن کر اسے اس طرح عمر میں لائے کہ مکمل صورت رسول کے وارث بن گئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کردار بھی وہی ہے صیرت بھی وہی ہے کردار اور صیرت کفال علی اکبر ہے صورت پیغام الہی ہے نام خسین کا عطا کیا ہوئے سلامت میں سے آپ ازا بس اسی علی اکبر کا ذکر جو میں نے اس وقت اکثر دیا کہ جس شخصیت نے آپ کے بیچ پہ اعلان کیا ہے کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت مجھ پہ ہے یا میں موت پہ جاؤں موت سے خوف کو جوانوں کے دل سے نکال دینے والا علی اکبر کہ تم جوانوں کے موت سے کیوں ڈرتے ہیں ڈر اگر کر دی ہے تو اس بات کی ڈر کرو کہ تم حق پہ کیوں نہیں ہو اس سے ڈر ہو حق پہ رہتے ہوئے کبھی موت سے خوف ہوئی نہیں سکتا جب حق سے دور رہو گے تو موت سے ڈر لگے گی یہ پیغام کرولا کی سرزمی پہ قدم رکھنے سے پہلے علی اکبر نے اپنے بابا کے سوال اور جواب کی بیچ میں ہم تک پیغام پہنچا دیا بابی اعظہ ظاہر ہے کہ اسی یزین شخصیت کی یاد میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے اور جب حسین کے لال علی اکبر کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں اس تصویر کو اتاریں اس لیے کہ امام حسین نے زہر کی نماز کی آزان نہیں دلائی علی اکبر سے مغرب کے وقت آزان نہیں دلوائی علی اکبر سے دو محرم کے بعد نو محرم تک کسی ازان کو آپ علی اکبر کی زبان سے نہیں سنتے اگر ازان دلائی ہے حسین نے اپنے جوان بیٹے سے تو فجر اور صبح کی کیوں جو بھی اس میں حکمت ہے ایک پیغام تو نوجوانوں تک پہنچی جاتا ہے یہ چونکی جوان ہی صبح کو زیادہ سو جاتا ہے فجر کے وقت اسی کو مشکل ہوتا اٹھنے میں تھکا ہوا ہے پڑھ کر آیا ہے دیر میں ریٹ نائٹ اس کا کام تھا اب وہ سو گیا نوجوان نوجوانوں کو قیامت تک بیدار رکھنے کے لئے صبح کو خسین نے علی اکبر سے عزام دلاتی کہ جب فجر کی عزام ہو تو یہ نہ سننا کہ حبیب نے عزام دی ہے بوڑھوں سے عزام دلوا آیا اس لئے کہ بوڑھے صبح کو اٹھ جائیں وہ تو اٹھیں جائیں انہیں اٹھنے میں کیا ہے ان کی نیدی نہیں آتی اتنی کہ وہ سوئیں وہ تو تین ہی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ جاتے گہری نید سونا ہے جوان کو اسی گہری نید میں علی اکبر کی آواز کی صدا پہنچائی حسین میں کہ اگر تم علی اکبر کو آئیڈیل مانتے ہو تو صبح کے وقت اٹھ علی اکبر کی بارگاہ میں عزیت پیش کر سکتے ہو خاص طور سے ایام ایسا کیا کہنا اس جوان کا کہ جہاں نام علی امام حسین نے اکر رکھ آپ جانتے کہ جب شام کے دربار میں سید سجاد نے کہا یہ کون کہا علی ابن حسین کہا کیا مطلب علی تو قتل کیے گئے نا کربلا میں یہ کون سے علی آگئے کب وہ علی اکبر تھے اور علی اسقر یہ علی ابن حسین ہے اسی وقت جھجلا کہ اس نے کہا تھا کہ حسین نے کتنے نام علی کے رکھے ہیں کیونکہ سب بیٹے علی ہیں مولا حسین نے پہلے اس کا جواب دے دیا تھا کہ اگر خدا مجھے سو بیٹے عطا کرتا تو میں سو بیٹوں کا نام علی رکھتا اس لیے کی نام سے جرات پیدا ہوتی ہے بندوں کے اندر علی شرعی جرات کی میراج کا نام ہے اور اسی جرات ہے اسی کی میار پر اتری ہوئی کربلا ہے آپ کے لئے کربلا میں جو آیا وہ بہادر ماں کا بیٹا تھا کہیں سے آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے گا اسی میں حضرت ام لیلہ میں ارسول خدا کی ولادت کے وقت ماں تھی حضرت آمینہ اور وہ پرورش کی فاطمہ بنت حصد نے دو خاتون کی شرکت سے رسول کی پرورش ہوئی اور ولادت ہوئی جو محترم دو خواتین ملی تو نبی کی پرورش ہوئی اور ولادت ہوئی تو جب اس کی شبیہ بھیجنا ہوئی اللہ کو تو پھر اللہ نے وہی یہ تمام کیا کہ جب میرے نبی کی شبیہ ہے تو ایک پیدا کرنے والی لیلہ ہوگی ایک پرورش کرنے والی زینب ہوگی دو سے کہ جب آپ شجاعت علی اکبر دیکھتے ہیں حضرت عباس نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا جنگ کے چار حصے کر دوں دو حصوں کو میں لیوں اپنے حق میں ایک حصے پہ تو رہنا اور چوتھے حصے پہ اصحاب مولا کو رکھ رہا پھر حضرت عباس نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں میں جلدی سے آدھے حصے کو ختم کر کے تیرے مدد کر دوں گا اور ہم دونوں تمہارے حصے کو ختم کر کے پھر آصحاب کی مدد کریں حضرت عباس کو شجاعت علی اکبر کی نشاندہی کرنا تھا کہ میں اسے جنگ کے میدان میں اپنے برابر ملا کے رکھوں گا اور پھر اپنے ساتھ جنگ کروں گا لیکن وہ مرحلہ آیا ہی نہیں امام حسین نے میدان جنگ کے پورے نقشے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا بیا باس جنگ کا نقشہ حسین بنائیں گے علمدار تم رہو اور باب ازا میں اگر اس وقت اسی جوان کا ذکر اور اسی جوان کے تابوت کو بھی آپ کے بیچ میں لائے جائے گا بہت آسان نہیں ہے علی اکبر کا ذکر کرنا اس شب میں اس وقت میں جو نفشب کے قریب ہیں آپ بہت آسان نہیں ہے علی اکبر کا شہادت پڑھنا یا مکمل شہادت پڑھنا برابر آپ سنتے ہیں نبی میں اور ہوا وہ یہ کہ حضرت آمینہ انتقال کر گئی تو صرف ان کے زمانے میں فاطمہ بن تیسر بچے علی اکبر کی موجودگی میں پیدا کرنے والی ماں بھی ہے پالنے والی زینب بھی ہے دونوں خیمے میں موجود ہیں اور جب یہ دونوں موجود ہیں تو آپ پوچھئے کہ کس طرح علی اکبر کو اجازت دے گی ہوا حسین نے اور اس اجازت کے بعد جب علی اکبر نکل رہے تھے تو کیا صورت حال کی خیمے کی برابر آپ مسائم مکمل سنتے ہی رہتے ہیں حضرت علی اکبر کے سا سا آگے شہادت کے چند چملے اٹھ کر دوں بہت جس سے بات مکمل ہو جائے کہ جب یہ آپ نکلنے کی تیاری کرنے لگے تو اب ظاہرے کی سکینہ دیکھ رہی ہے لیلہ دیکھ رہی ہے زینب دیکھ رہی ہیں کہ آج نظبی کی وہ تصویر خانق میں ملنے جا رہی ہے ازادارو علی اکبر اور عباس کی شہادت حصہ اللہ کی نگاہ حسینی میں کتنی عظیم دین ہے جسے دین اسلام کہتے کہ جس کو بچانے میں علی اکبر جیسے جوان کو خاک کربلا میں حسین نے میٹھتے ہوئے دیکھ لیا دے دی اجازت نکلے خیمے سے نہیں اتنے جلدی نہیں نکڑ سکتے جتنا میں پڑھ دوں خیمے سے نکلے تو پورا مرحلہ تھا ایک عجیب رہے ہیں پھر سکینہ روک رہی ہیں پھر آگے بڑھ رہے ہیں اور جب خیمے سے نکلے تو آپ نے یہی سنیا کہ ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جوان کی میت نکل رہی ابھی میت نہیں ابھی گھوڑے پہ سوار ہے علی اکبر ابھی تو سوار ہوئے گھوڑے پر اکیلہ میرا مولا حسین ہے گھوڑے پہ جوان بیٹے کو سوار آپ جانتے ہیں دو رشتے سے حسین کے سامنے تھے علی اکبر ایک رسول کی شبیح دوسرے جوان بیٹا اسے لئے امام حسین نے علی اکبر کو دو بار رخصت کیا رضا الہی کے حصول کا مزاج یہ ہے گربلا میں کہ جب ملعون عمر سامنے پہلا تیر پھیکا خیم حسین کی طرف تو کہا سپائیوں سے تم گوا رہنا کہ میں نے پہلا تیر پھیکا حسین کے خیم جب حسین نے علی اکبر کو سوار کیا اور بھیجنے کو ہوا تو حسین نے کیا کہ بار الہ تو گوا رہنا کہ میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی شبیح تھا ازادارو سمجھ گئے حق و باطل کا مزاج کیا ہے وہ دنیا کو گوا بناتا ہے میرا مولا حسین خدا کو گوا بنا رہا ہے بار الہ تو گوا رہنا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی شبیح ہے اس کا مطلب پہلی اور جب چلے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ علی اکبر کا سب سے تیز چلنے والا گھوڑا امام حسین نے علی اکبر کی جوانی کے اعتبار سے ان کے شایعہ نشان دیا سب سے اچھا تیز چلنے والا گھوڑا جیسے ہی حسین نے رخصت کیا ویسے ہی علی اکبر میں بہت تیز گھوڑے جنگ کی طرف پہ جاؤ جتنی تیز کھوڑا دوڑا وہ تو نہیں تیز حسین دوڑا ہے اور پھر لڑکھڑا کے جب زمین پہ گرے تو علی اکبر میں دیکھا کہ کوئی یا اور نہیں میرا بابا زمین پہ گرا گوا ہے حسین کو دیکھ کر علی اکبر نے اپنے آپ کو گھولے سے زمین پہ اتا آئے باپ کو بازو پکڑ کے اٹھا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا پھر پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے تو آپ وہی جملہ سنتے جو کوئی بدل نہیں سکتا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اولاد کی جدائی کے غم کا احساس ہوتا اس کا مطلب ہے اب مڑ 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 کے مجھے دیکھتے جانا میں اپنے نانا کی تصویر آنکھوں میں بس آسکوں اب جوان بیٹے کو رخصت کر آئے در خیمت بس نے اتنا ساٹھ کر دیا کہ آج بھی علمائی کرام کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہو تو کبھی حسین کی بارگاہ میں علی اکبر کا واسطہ دینا ورنہ علی اکبر کا واسطہ کبھی نہ دینا امام حسین اس لئے کہ میرا مولا تڑپ جاتا ہے کربلا کے سرزمی پہ آپ کو غش نہیں آیا آپ نے جب علی اکبر کی آواز پہ جا کے علی اکبر کا لاشا خیش جائے ہوئے خیمے تک بچوں کے سہارے جس میں اتنی قوت نہیں رہی کہ میں تیرا لاشا اٹھا سکتا لیکن جب آج کی تاریخوں میں آپ سنتے کہ آپ شیخ صدوق علی رحمہ کی کتاب کے واقعے جب پڑھتے ہیں تو آپ یہ سنتے نا کہ حسین کی بارگاہ میں کربلا میں قبر حسین پر ایک دستے نے ماتم کیا جس میں نوحہ پڑھنے والے نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا اور وقت قیام پر آئے صاحب بیاز نوحہ خواہ جس کمرے میں تھا جس ہجرے میں تھا اس ہجرے کی آواز دی گئی نقبل باب ہوا وہ نکلا جلدی سے اور نکل کر اس نے دیکھا تو اندھیرہ تھا بالکل دی رہا کون ہے جو بھلا کر آواز نہیں دی رہا اب اندھیرے سے آواز آئی اے میرے لال کے نوحہ خان اتنا لفظ سنتا تھا کہ وہ نوحہ پڑھنے والا فورا زمین پہ گیرا اور گر کر تڑپ گیا ارے میرے آقار کی دکھیاری ماں شہزانی کوئی خلطی ہوگئی آپ کے لال کی قبر پہ گیا ہوا تھا خدا کے واسطے جلدی بتائیے مجھے معاف کریے کہا نہیں کوئی خطہ نہیں ہوئے تم سے پھر کیا حکم ہے کہا بس اتنا کہنے آئی ہوں کہ آج کے بعد میرے حسین کی قبر پہ علی اکبر کا نوحہ نہ پہتا شہزادی کیا ہوا کہا جب سے تو پڑھ کے آیا میرا اللہ قبر میں طلب رہا ہے علی اکبر کی یاد میں رو رہا ہے میرا حسین میں ماں ہوں بھائی مبارداش نہیں کر پاتی ازادارو کربلا کے بعد آج میرا مولا پہ اس چوان کے لئے رو رہا ہے کیونکہ مسئیبت سے حسین گزرے تھے کربلا کے سرزمی پر یہ ہے وہ واقعہ جو آج کی تاریقہ میں آپ کو ملتا ہے ڈیر سو دو سو سال پہلے کا لیکن جب آپ واقعے کربلا میں باد شہادت امام حسین اسیران کربلا کو دیکھتے ہیں بس ایک رواست مکمل ہو گئی کہ جب آپ اسیران کربلا کو دیکھتے نیزے پہ کٹا ہوا سر اسیر بیبیاں زنجیروں میں جگڑا ہوا میرا مولا سید سجان آپ خدا دخواستہ کسی کے گھر میں کسی جوان کی بہیت ہو جاتی ہے تو عام طور سے گھر میں لگی ہوئی بڑی بڑی تصویر جوان بیٹے کی نکال کر کچھ دنوں پھلی رکھ دی جاتی اس کے لباس اس کی نشانیوں کو چھپا دیا جاتا ہے کیوں ہر وقت ماں باپ دیکھیں گے رشتے دار دیکھیں گے تو ہر وقت یاد کریں گے تو کچھ دن کے لیے اسے ہٹا دیا جائے تو ہمارے وہاں تو تصویر نہیں لگائی جاتی ہائے کیا ظلم تھا کربلا والوں کے اوپر کیوں علی اکبر کا کٹا ہوا سر نیزے پر لائنہ و سہل دیکھتے ہوئے کربلا سے شاند گئی کیا کہا لائے بیٹا میں کربلا میں تیری شہادت کے بعد تیرا کٹا ہوا سر میرے سامنے جر رہا جسے دیکھ کر ایک یہودی عورت نے رکے ہو اس قافلے میں کٹے ہوئے سروں کو جا کر دیکھا تو کہا یہ خاص لوگوں کا سر ہے عام لوگوں کا سر نہیں ہو سکتا اس طرح سے نورانیت اس طرح چمک چہرے پر چہروں کٹے ہوئے سر جب ایک ایک کو سلام کرتے ہوئے وہ بی بی گزری تو سب کو سلام کرنے کے بعد ایک سر کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی اور آکر سکتے میں آگئی بنکل کھڑی ہو گئی اب کچھ بولی نہیں رہی ہے کچھ دیر کے بعد بولی یا ایوحل بن رہے تمام اے چودویں کے چانچ جب تو مارا گیا ہو تو تیری ماں زندہ نہ رہی ہو یہ سننا تھا کہ ناقص لیلہ نے آواز اے بی بی ایسا نہ کہیے آج بھی یہ ماں زندہ ہے جس کے سامنے اس کا لال مارا گیا اور لاشا خیمے میں آیا سینے سے خون کے نالے ماں ترپتی رہی قافلہ چردار الا لانت اللہ قوم الزیمین انا للہ و انا ایلی آج امون رضا بی قضا ہی و تسلیم اللہ اللہ